اڑے بھائی وصفصوں کے بارے میں خدا کے لیے نہ پوچھا کرو وصفصوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا یہ اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے مفتی پاگل ہو جاتا ہے وصفصے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے دو منٹ کے اندر تو وضو کر ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا ان پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی گناہ ہوتا ہے میرا خیال ہے جس کی بھٹکار ہوتی ہے یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر جلدی سے تھا 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 فضو کرو نکلو یار بیٹھا ہوئے گھسا ہوئے ایسے ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں غسل خانوں سے واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں ایک گھنٹے سے شاور کی نیچے کھڑا ہوں مجھے تسلی نہیں ہو رہی میں نے کہا مر جا تو طلاب میں ڈوب کے مر جا تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی تو یہ تقویٰ نہیں ہے یہ حیزہ ہے تقویٰ کا ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو اس کا اببا کو چاہیے پولیس والے کو بلائے یا خود طبیعت سے دھو دے ٹھیک ہو جائے گئی ایک خاتون کو وسوسہ کہتی میں جب کپڑے دھو تی ہوں تو میرے ہاتھ نہ پاک ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکہ نہ پاک اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکہ کھول رہی ہے یوں کر کے پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے چھینٹ سے شلوار پہ لگ گئی شلوار نہ پاک اب ٹانگ دھو تو وہ ناپاک در ناپاک تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ان کی یہی کمبختوں کی سزا ہے اس لئے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی شریعت نے بتایا کپڑا دھو یوں کر کے تین دفعہ دھولو بس نکلو واش روم سے باہر جب ناپاکی جسم پہ لگی بھی یہ پانی ڈالو دھو سابون سے اس کے بعد غسل کرو پتھلی گلی سے نکلو ایسی بھی میں نے دیکھیں واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ نہ پاک تو کنڈی نہ پاک پھر کنڈی نہ پاک تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ نہ پاک پھر ناک نہ پاک پھر برطن نہ پاک پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو